انگری ینگ مین کا ٹیلر ریلیز ہو گیا ہے اس دو منٹ 43 سیکنڈ کے ٹیلر میں جہاں مصور رائٹر سلیم خان اور جاوید اکتر اپنی کہانی سناتے نظر آ رہے ہیں وہیں ان سوپر اسٹاروں کے قصے یاد کرتے دکھائی دے رہے ہیں سلمان خان سلیم جاوید کی جوڑی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی کو مارنا ہے تو کام سے مارو انہوں نے یہی کیا لائف میں کام سے ہی مارا وہیں جایا بچن امتاب بچن ہیمہ ماننی کرن جوہر فران اکتر آمیر خان رتک روسن یہ سبانہ آجمی سمیہ نن ستاروں انیس ستر کے دسم سلیم جاوید دوارہ لائی گئے کہتے کے بارے میں بات کرتے دکھیں وہیں سلمان بھائی جان کے پتا جاوید اکتر کہتے ہیں جب وہ ینگ ایج میں اس سہر میں آئے تھے تب ان کے پاس نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کنیٹ تھا اور نہ ہی پیسہ تھا وہ اکثر بھوکے پیٹ سو جایا کرتے تھے اس کے باوجود سلمان بھائی جان کے پتا نے کبھی ہار نہیں مانی اور سلمان بھائی جان کے پتا ہمیسہ یہی سوچا کرتے تھے کہ وہ اپنی کہانی دنیا سے ضرور سیر کریں گے اور دیکھیں آج ایسا ہی ہوا آج ہی جوگی سریز میں ان کی کہانی دکھائی جاری انہوں نے کہا کہ میں سبھی کے پیار کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں سلمان بھائی جان اپنے پتا سلیم کھان اور گیتکار جاوید اکتر کی ہٹ جوڑی کی پہلی سریز انگری ینگ مین کا تیلر لانچ پر ان کے ساتھ خود موجود رہے یوں تو اس موقع پر فیلم دنیا کے دھیر ساری بات ہوئی لیکن سلمان بھائی جان کے بیہویر نے لوگوں کا دل لوٹ لیا وہیں اس لانچ کے دوران پتا کا کندھا پکڑے کھڑے ہی رہے اور اپنے پتا کے سامنے ان کے سنداج پر لوگ مر مٹے وہیں اس موقع پر سلمان بھائی جان نے دو دو ماں ہونے کی بات بھی کہی جسے سن کر وہیں موجود سبھی لوگ تھاکے لگانے لگے سلیم کھان اور گیتکار جاوید اکتر کی جوڑی کی پہلی سریز انگری ینگ مین کا تیلر لانچ پر سلمان بھائی نے مجا کی انداز میں نظر آئیں سلمان بھائی جان کے اس سوپر ہٹ جوڑی کی فلم ڈائلوگ بھی سلمان بھائی جان نے سوپر ہٹ جوڑی کی فلم کے ڈائلوگ بھی اپنے ہی انداز میں بول کر دکھائیں دراصل فران اکتر آئیکونک ڈائلوگ پر باتیں کرتے دکھیں اور اپنا فیوریٹ ڈائلوگ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بتایا وہیں سلمان نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو گے سلمان بھائی جان نے کہا میرا فیوریٹ ڈائلوگ ہے میرے پاتھ دو دو ماں ہیں سلمان بھائی جان کی یہ بات سن کر وہاں موجود فائن سیٹیاں اور تعلیہ بجانے لگ گئے یہ تو وہ باتیں ہیں جو سلمان بھائی جان نے کہا کر سب کا دل جیت لیا لیکن اس سے بھی ادھگ لوگوں کو وہ بات پسند آئی جو ایکٹر نے بنا کہے سب کو سنائی دراصل سلمان بھائی جان نے اس ایونٹ کے دوران اپنے پتا سلیم خان کے پیچھے کھڑے نظر آئے اب فائنز ان کے اس بیہیوئر کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہیں ایک یوزر نے لکھا جب تک کہ پتا بیٹھے ہیں بگل میں سلمان بھائی جان کھڑے ہی رہیں گے ایسا لگتا ہے کہ سلمان کے پتا سمان میں بھی کبھی ان کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں ایک اور انی یوزر نے لکھا سلمان بھائی ہر بات دل جیت لیتے ہیں پتا کے سامنے کھڑے رہنے کی یہ ادھا بہت پسند آئے فائنز کو سلیم خان جاوید اکتر کی کہانی کو دکھاتے ہیں انگری ینگ بینڈ ڈاکیمنٹری ریلیز کو تیار ہے ایمازون پر یہ 20 اگست کو سٹریم کی جائے گی اس ٹریلر لانچ پر سلمان بھائی جان کافی باتیں کرتے ہوئے دکھیں بتایا کہ سلمان بھائی جان ارباز خان بچپن میں کیسے ہوا کرتے تھے اور اب دونوں میں کتنا بدلاؤ ہو گیا ہے اپنے بچپن کے قصے سنکا سلمان بھی ٹریلر لانچ کی ایونٹ کے دوران سرماتے ہوئے دکھیں بیتے دنوں کو یاد کرتے ہو سلمان بھائی جان کے پتا جاوید بولے ہمارے بچے آج ہمارے بارے بہت بڑی باتیں بتاتے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے تھے انہیں زیادہ کچھ یاد نہیں ہے جب وہ پہلی بار اپنے بیٹے سے ملے تب سلمان ایک سال کے بھی نہیں تھے یہ سال انی سو پیسٹھ کی بات ہے سلمان بھائی جان کے پتا جاوید نے بتایا کہ بھلے سلمان کافی ہنسوم لگتے ہیں اور ان پر لڑکیاں فیدہ رہتی ہیں لیکن جب وہ چھوٹے تھے تو اس سے بلکل الگ تھے جاوید بولے آج وہ واقعی بہت سندر ہیں لیکن وہ بچپن سے سندر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں یہ الگ طرح سے اچھے دکھنے والے بچے تھے ان کے لیونگ روم میں اس کی ایک چھوٹی سی بلیک اینڈ وائٹ تصبیر بھی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی بھی وہاں آئے کی نہیں حالانکہ ارباس کے بارے میں ایک بات ایسی ہے جو اتنے سالوں کے بعد جاوید کو پسند آئی اور آج بھی انہیں یہ یاد ہے انہوں نے ہستے ہوئے کا بچپن میں بھی ان کے بال بھی بکھرے نہیں رہتے تھے چھ سال کے عمروں میں بھی وہ اپنے بال سلجھاتے تھے سوچئے کہ چھ سال کا بچہ ایسا کر سکتا ہے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا وہیں گائے سا آپ لوگوں کو بتا دے سلمان بھاجان کی فلم ہے ایکسل میڈیا انٹرٹیرنمر اور ٹائگر بیبی کے بینر تلے بنی اینگری ینگ مین کو سلمہ خان سلمان ریتیل صدوانی فران جویا اور ریما کاغتی نے پیڈوس کیا ہے وہیں نرمتہ راؤ نے ڈائریکٹ کیا ہے یہ 20 اگستو ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے تو آپ لوگ بھی تیار ہو جئے ٹائلر دیکھنے کے لیے وہیں سلمان بھاجان سکندر مووی کے لیے اپنے فٹنس پر دھیان دے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ